لہٰذا بس ایک جملے سے آپ کی سنائے بلند ہو جائیں گی اتنا سمجھ لینا کافی یہ شہادت عباس کا اثر کیا ہے کہ حسین نے عباس کی شہادت پر وہ شعر پڑا ہے جو کسی شہید کی شہادت پر نہیں پڑا فرمایا عباس تیرے جانے سے کربلا میں انخلاب آ گیا کہ اب تک جو ہاں کے سویا کرتی تھی وہ جاگہ کریں گے جزا کرنا میں آگئے آپ نے مسائب کے حصے پر آپ حضرت کے صدائیں پہلے جملے میں بلند ہو گئیں آپ نے قبول کر لیا عباس تیرے جانے سے انخلاب آ گیا کہ اب تک جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگہ کریں گے جو جاگہ کرتی تھی وہ سویا کریں گے اے مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے عباس جب تک تو زندہ تھا نا عمر ساتھ کو نیند نہیں آتی تھی شمر کو نیند نہیں آتی تھی انہیں خوف تھا تو چلا گیا اب اب وہ سکون سے سو جایا کریں گے اگلا جملہ اور سخت ہے کہ عباس جب تک تو زندہ تھا زینب کے دل کو سکون تھا عباس زینب سکون کی نیند سو جایا کرتی تھی عباس زندہ ہے اب تو چلا گیا زینب ایسے جاگے گی کہ زندگی بھر نیند نصیب نہیں ہوگی بے شمار موجزات ہیں عبال فضل عباس علیہ السلام کے در کے بے شمار موجزات کیا کچھ موجزات نہیں ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ایک بڑے ذاکر تھے وہ عبال فضل عباس کے حرم میں پہنچے زری کے سامنے کڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے غازی آپ نے مجھے عزت دی ہے شہرت دی ہے اتنا مقام دی ہے لیکن میں چاہتا ہوں خاص کوئی ایسی مجھے آپ حاجت میری روائی کر دیں ایسا مجھے انام عطا کریں مجھے یقین ہو کہ صرف آپ کے در سے ملا کہیں اور سے نہیں مل سکتا تقریباً کئی سالوں پرانی بات ہے جب یہ ممکن ہوتا تھا کہ خادم آیا اس نے کہا کہ اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے میرے ساتھ کہ اصل قبر عباس پہ ساتھ چلنا چاہو گے کہتے ہیں میرا دل تڑپ اٹھا میں نے کہا مولا واقن باب الحوائجہ مولا میں نے آپ سے خاص تحفہ مانگا آپ نے اتنا بڑا انام عطا فرما دی ہے کہتے ہیں میرے ساتھ تین اور ظاہرین تھے میں نے انہیں لیا اور ساتھ چلے جب آپ میں سے کتنے ظاہرین کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں اور دعا دے رہا ہوں کہ پھر سے آپ کو غازی کا حرم دیکھنا نصیب ہو سکے یہ میں جانتا ہوں میں نے کتنے ظاہرین کے ساتھ سفر کیا الحمدللہ مولا نے اتنی مرتبہ اپنے دربار میں طلب فرمایا یہاں سے جب ظاہرین چلتے ہیں نا تو خاص سوچ کے چلتے ہیں کہ ہمیں عباس کے حرم میں یہی دعائیں مانگنی ہیں سوچ کے چلتے ہیں کہ مولا علی کے حرم میں زیارت تو پڑھیں گے امام حسین کے حرم میں زیارت تو پڑھیں گے لیکن عباس کے حرم میں ہمیں مولا سے یہ باتیں کرنی ہیں وہ باب الحوائج ہیں ان سے یہ حاجات مانگنی ہیں جب یقین فرمائیے گا جب کربلا پہنچتے ہیں اور پہلی مرتبہ عباس کے حرم کو دیکھتے ہیں نا پہلی مرتبہ میں تو کچھ بات سمجھ ہی نہیں آرہی ہوتی کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں ساری حاجتیں کوئی زمان پر نہیں سیم انسان رو رہا ہوتا ہے یا عباس کہہ رہا ہوتا ہے ماتم کر رہا ہوتا ہے کہتے ہیں مولا شرمندہ حاجتیں بعد میں مانگ لوں گا مولا میں پہلے ماتم کرنے آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے اصل قبر عباس ہمیں نظر آ رہی تھی جب کوئی گمبت کو دیکھے تو یہ کیفیت ہوتی اصل قبر نظر آ رہی تھی ہمارا پورا وجود کام رہا تھا اور ہمارے زمان سے کچھ نکل نہیں رہا سوائے یا عب الفضل عباس کے وہ حرم کا خاتم آیا اس نے کہا کہ شیشیاں لے لو اور اس میں جو پانی بہرا نا قبر عباس پر کہ یہ پانی بھر لو مریضوں کو پلانا شفایاب ہو جائیں گے ہم نے پانی بھر لیا ایک منڈی بہودین کا سید ساتھ میں تھا اس نے مشک کو نکالا مشک لے کر آیا تو چھوڑی سی مشک اس نے کہا کہ مجھے اجازت ہے میں یہاں سے تھوڑا پانی بھر لو کہ جتنا بھر کے لئے جانا چاہتا ہے لے جا آج پانی کی کمی نہیں ہے عباس کے در پر جو سنتے جائیں وہ خدا کے لئے روتے جلے جائیں ہم باہر آئے ہم نے کہا تو نے اتنا ما شاء اللہ پانی لے لیا تو اب مومنین کو تبرک میں تقسیم کرنا اس نے کہا نہیں میں نے تبرک کے لئے نہیں کیا کہتا مجھے وہ اپنے شہر جانا بھی نہیں ہے جانتے ہو وہ کہاں پہنچا وہ چھوٹی شہزادی کے مزار پہنچا شام میں پہنچا شہزادی سکینہ کے حرم میں پہنچا قبرِ عباس کا پانی سکینہ کی ذریع پر ڈال کر کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا تو راستے میں تماشیں گھاتی رہی تو راستے میں تازیانیں گھاتی رہی تجھے کھئی پانی پھلانے والا نہیں تھا میں تیرے چچا کی خبر سے پانی لے کر جزاکم اللہ جزاکم اللہ یہی حق ہے جب عباس کے مسائب ہوں تو شام سے ایک بی بی تشریف لاتی ہے شام سے ایک بی بی تشریف لاتی ہے رونے کے لیے اور ان کے ساتھ ایک تین سال کی بچی بھی ہوتی ہے جو اس بی بی کے گوز میں ہوتی ہے اور وہ بی بی سوال کرتی ہے وہ بھی اما یہ کس پر رو رہے ہیں تو وہ بی بی زینب کو یہ جواب دیتی ہو اے بیٹی یہ چچا تیرے چچا اب الفضل عباس کی ازادار ہے دل پر ہاتھ رکھ کر ماتم کر کے جملہ سننا سکینہ شاید پوچھ لیتی ہو بوپی اما انہیں چچا کے نام پر رونے میں کوئی تماشے تو نہیں ماننے والا کوئی تازیانے تو نہیں ماننے والا کوئی کولے تو نہیں ماننے والا اللہ کوئی پر ابھی تو پہلے شہادت عباس شروع نہیں کی گریہ شروع ہو چکا ہے مولا آپ کے قریے کو قبول فرمائے کوئی خرمتالہ فرمائے سوائے تم امام حسین کے عباس کی شہادت ہوتی حسین نے کہا عباس تو چلا گیا حسین کی کمہ ڈھوڑ گئی عباس حسین کا علمدار بار بار آتے تھے مولا مجھے اجازت دے تھے مولا مجھے اجازت دے تھے عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو تم تو لشکر کے علمدار ہو ایک موقع ایسا آیا دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا مولا اب تو مرنے کی اجازت دے مولا میرے سامنے میرے گودوں کے پالے میں شہید ہو گئے اون و محمد مارے گئے قاسم مارے گئے مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دے کہنے عباس تمہارے نام سے بیبیوں کو آسرا ہے جب تک تو ہے سکینہ کے دل کو تسلی ہے بس سکینہ کا نام سنا نجانے عباس کے دل میں کیا صحیح آل آیا خیمے کی طرف گئے ایک چھوٹی بچی تھی سوکھی بھی مشک لے کر بیٹھی ہوئی تھی سکینہ کو گود میں لیا حسین کے سامنے آئے حسین نے ایک جملہ عباس سے کہا ایک جملہ سکینہ سے کہا کہا عباس بہت بڑی سے مارش لے عباس سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے کل جب تماشے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا ہاں خدا کیلئے تھکنا نہیں ہے آج تھکنے کی رات نہیں ہے آج عباس کے مزاہ پر عباس چلے میں نے قبلہ مولانا صادق ختم صاحب نے اس جملے کو سنائے جب عباس جا رہے تھے تو آئے شہزادی زینب سلام اللہ اللہ کے پاس کہ شہزادی آقا زادی آپ کا غلام رخصت ہونے جا رہا ہے کیا کیفیت ہوگی ایک مرتبہ بی بی نے کہا عباس میرے بابا نے بتایا تھا میرے بازوں میں رسکیاں باندھی جائیں گی عباس مجھے یقین نہیں آتا تھا میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے شانوں میں رسیہ کون باندھے گا عباس تو چاہ رہا ہے زینب کو یقین آ گیا قیدی بننے کا رتقریم آ گیا عباس چلے عباس جزاکب اللہ ہر آنکھ میں آنسوں ہیں ہر لب پر صدا ہے یا عباس ہے کم اچ کم کہتے جائیے گا جب جب جیسے جیسے توفیق اُردی چلی جائے یا عبالفضل عباس یا عبالفضل عباس عباس نے مشکو لیا گھوڑے پر بیٹھے گا عباس صرف پانی لانے کی اجازت ہے پانی کی سبیل اگر ممکن ہو سکے عباس چلے رو بے عبالفضل عباس ایسا تھا فراد پر چار ہزار کا پہرہ تھا چھکتا چلا گیا اتنا آگے اپنے سواری کو بڑھایا کہ عباس کے گھوڑے کے قدم چھپ رہتے فراد صبح جب اپنی تصویر جب پانی میں دیکھتے اپنی تصویر ہوتی ہے علماء زاکرین کہتے کوئی عباس نے دیکھا تو سکینہ کی تصویر نظر آئے علی ازگر کے پیاسے ہوڑ نظر آئے پانی کو ہاتھوں میں لیا فراد پردے مارا پیاسے عباس نے فراد کو پانی پلا دیا مشک سکینہ کو بھرا پیاسہ عباس فراد سے نہر فراد سے واپس پیاسہ پلٹنا شروع ہوا اے عباس تیری وفا پر ہم قربان ہو جائے یہ سارا مجمع یہ سارے ما شاء اللہ سارے بچے ہماری بچے ہمارے ماں باپ اب سب قربان ہو جائے سبان اللہ عباس پلٹے سکینہ نے چھوڑے چھوڑے بچوں کو جمع کی کہ دیکھو آپ نے دیکھا ہے نا خیمگاہ کس طرف ہے جو زیارت پہ جا چکے ہیں نئے فراد کس طرف ہے وہاں سے سکینہ نے خیمے کی طرف باہر آ کر دیکھو وہ علم آ رہا ہے نا وہ علم آئے گا تو میرا چچا پانی لے کر آ جائے گا یہ سکینہ نے ایک منظر دیکھا کہ علم کچھ دیر کے لئے دائے درد چھکا جہاں سے عباس آ رہے تھے ماں خجور کے درد بہت تھے اس نے شیب کی طرف خجور کے درد کے پیچھے سے چھپ چھپ کر وار کر رہے تھے ایک وار چلا عباس کا دائے بازو کلم ہو گیا تم نے میرا بایا دائے ہاتھ کلم کر دیا میں اب بھی اپنے حسین کی نصرت کرتا رہوں گا اپنے دین کی نصرت کرتا رہوں گا آگے بڑھے سکینہ نے دیکھا بایا بازو جب اس وقت بائیں طرف علم جھکا پھر علم سنبھلا عباس نے مش کو داتوں میں سنبھالا گوئے عباس کے ہونٹ ہلے کا پروردگار میری کوئی اور تمنا نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں یہ پانی حسین کے بچوں تک بہت جائے سکینہ سے وعدہ کر گیا آیا تھا میں سنا چکا روایت حرملہ نے تیر جوڑا مش کے سکینہ پر تیر لگا پانی بہنا شروع ہوا عباس کی آس ٹوٹ گئی کا پروردگار اگر یہ پانی خیمہ میں نہ گیا تو میری لاش بھی خیمہ میں نہ جائے گویا ندائے پروردگار آئی عباس ہم نے تیری پہلی دعا کو بھی رد نہیں کیا یہ امتحان کا وقت ہے ہم نے تجھے قیامت تک کے لئے باب الحواہ جبلا دیا اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے جیسے آپ پاس گرے کا مولا میرا آخری صلاح حسین چلے اے جملہ سنو عباس نے زاگر کے خواب میں آ کر کہا تھا میرے سب سے بڑے مسائب یہ ہے جب بھی کوئی شہید گرتا تھا ہاتھوں کو بڑا کے زمین کا سارا لہتا تھا جب میں زمین پر آیا عباس کے ہاتھ کر چکے تھے آپ سب کی طرف سے اے غازی جیسے آشور پر آپ زمین پر گرے گیارہ محرم زینب کربلا میں ایسے گری زینب کے ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے آئے حسین یاب البزل عباس حسین پہنچے عباس تک اللہ نے انکسرہ ظاہری میری کمر ٹھوٹ گئی وَشَمَّتْ بِعْدُو بِی یہ جملہ تو مشہور ہے نا کمر ٹوٹ گئی آگے بھی ہے وَشَمَّتْ بِعْدُو بِی عباس یہ دیکھو دشمن تانے دے رہے ہیں عباس دشمن کہہ رہے ہیں اے حسین تو تلہا رہے گا اے حسین تو اکیلہ رہے گیا عباس نے کیا جواب تو عباس کوئی آخری تمنا ہے تو بیان کر عباس کہ مولا میری تمنا یہ ہے جب میں خلق ہوا تھا نا جب میں آیا تھا زمین پر تو میری ماں نے بتایا تھا میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی کی تھی اب میں جا رہا ہوں چاہتا ہے آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے مولا ابا کے دامل سے خون ساف کر دی جئے گا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے مولا حسین نے خون ساف کیا عباس نے حسین کو دیکھا کہ علویدہ مولا خدا حافظ مولا حسین نے علم لیا چلنا شروع ہوئے عباس دیکھا تو مولا میرا لاشک ہے میں میں نہ لے جائیے گا اسی لئے صدروں ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے عباس کا تابوت نہیں اٹھتا عباس کا علم اٹھتا ہے حسین کا تابوت اٹھتا ہے اکبر کا تابوت اٹھتا ہے عباس کا وہ کا تابوت اٹھتا ہے یا اللہ سبحان اللہ جی رو کر یہ کیفیت ہے تماشیں مار رہے ہیں لوگ اپنے چہروں کو بیٹ رہے ہیں اللہ جارے ہم سنتے ہیں ضبط نہیں ہو باتا سلام عباس کی ماں امول بلین جو کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گرا عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اطلاع شجاہ تو لیکن جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماشیں مارے گا عباس جزاک اللہ یہی قیامت کا گریہ حق ہے کہ عباس پر ایسے گریہ ہو حسین نے علم لیا سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کی کسی کی ایسے کبھی آس نہ ڈوٹی جیسے سکینہ کی آس جوڑی کہ دیکھو علم آ رہا ہے جب علم آ جائے نا تو پہلے ازغر کو پانی پلانا پھر خود پانی پینا سارے بچوں کو جمع کیا حسین علم لے کر آئے وہ معروف جملہ ہے ہمیشہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سننا چاہتے ہیں حسین علم لے کر پہنچے سکینہ نے دیکھا علم آ گیا علمدار علمدار سکینہ نے گوزہ چھوڑ دیا کہ بابا پانی نہیں چاہیے بابا چچا کو آ بس بلا لو آخری جملہ کہوں گا چچا کو آ بس بلا لو بس جب سکینہ قیدی بن کر چلی جب بھی راہی کوفہ شام میں تمہ چلگا بابا کو بات میں بکارا پہلے کہ چچا چچا جب زینب بلٹ کر آئی قبر حسین پر قبر عباس پر گئی کہ عباس زینب شر ملنا ہے تیری امانت شام کے زندہ ہے آئے عباس خدا کی قسمی عجیب گریہ کی قیفیت ہے میرا دل چاہ رہا ہے بس میں روتا چلا جاؤں روتا چلا جاؤں وقت یہ آپ الفضل عباس کہتا چلا جاؤں مجھے آپ سلام پڑھنا ہے اور آج کے سلام کی خاص خصوصیت ہے ایک تو غازی کا ذکر ہوا دوسرا شب جمعہ بھی تو ہے نا آج حسین کی جہارت کی رات ہے آج تو ایک لاکھ چوبیس وارم بیا حسین کے حرم میں پہنچیں گے آج تو ملائکہ پہنچیں گے آج تو سب سے پڑھ کر حسین کی ماں فادمہ زہرہ حسین کے حرم میں پہنچیں گے سب مل کر سلام پڑھیں گے انشاءاللہ شب جمعہ گریہ سے غازی عباس کو سلام پیش کرتے ہوئے سب مل کر کہیں گے السلام علیکہ یا باب عبداللہ وعلی الارواح اللہ 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 اتب فناہ اچھا السلام علیہ وسین سے پہلے ایک جملہ زائرین ہوتے نا وہ جاتے نا عباس کے حرم کو دیکھتے ہیں عباس کے حرم میں جا کر حسین کا پرسہ دیتے ہیں پھر حسین کے حرم میں آتے ہیں عباس کا پرسہ دیتے ہیں یہ بین الحرم ہے ان کے جو صحیح بس اس سے سوچتے جائے کبھی عباس کا حرم ہو کبھی حسین کا گمبت ہو ملکہ میرے ساتھ گئے گا السلام علیہ وسین وعلیہ وسین وعلیہ وسین وعلیہ وسین وعلیہ وسین وعلیہ وسین یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا عجت اللہ علا خلق قاضی کا اتنا ذکر ہوا آپ نے اس میراج پہ گریہ کیا ہے اسی گریہ کے ساتھ انشاءاللہ آگے پڑھ سکیں میں ایک جملہ اور سنا دوں آپ کو میں نے مولانا مرزا اثر صاحب مرہوم قبلہ ان سے سنا تھا کہ تب بی بی زینب چہلوم کے موقع پر پلٹ کر آئی نہ حسین کی قبر پر تو گھٹنیوں کے بل پہنچی نہ حسین کی قبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں زمان حال ہے فطرت ہے بی بی زینب حسین کی قبر پر گئی ہوں گی ماتم ضرور کیا ہوگا گریہ ضرور کیا ہوگا لیکن حسین تو زینب کی بھی امام ہے نا انسان اپنے آپ سے جو برابر کا ہوتا ہے نا اس سے بہت کھل کر جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے وہ زیادہ بہت سی باتیں ہجاب میں اس شرم میں حسین سے شاید اس انداز سے بی بی نہ کہہ سکی ہو لیکن وہ کہتے تھے کہتے تھے جب زینب قبر عباس پر آئی ہوں گی نا تو پھر کھل کے کہا ہوگا عباس عباس تازی آنے مارے گا عباس عباس ام پر گرم پانی بھیگا گیا ام پر پتھر مارے گیا اب باب الحوائش سے جو مانگنا چاہتے کسی کی اولاد کی مشکل گھر کی مشکل روزگار کیلئے مانگنا چاہتے کوئی اور دعا آپ کے دل میں کربلا مانگنا چاہتے ظہور عبام کی دعا ساتھ میں رکھے اور بالخصود جن کے والدین مرہوم ہیں جن مرہوم آمبا کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں فرشی عذاب پر پہنچایا تھا انہیں ثواب حدیہ کرتے ہوئے سارے مروم ان کے لئے سب مل کے بڑھئے گا یا سیدنا ومولانا انہا تمجھنا واستشفعنا و تمسلنا بکیل اللہ و قدمناک بین یدائی عجاتنا نام عباس بر یا وجیعان عیند اللہ اشفعنا ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع اور مل کے یا وجیعان اشفعنا ایک اور کہتے ہیں قبر عم البنین کی آبادی کے لئے عباس کی ماں کی قبر بھی مسمان رہے یا وجیعان عیند اللہ آپ کی حجات کے لئے بھی اشفعنا عیند اللہ